میں جو کہہ رہا تھا پورے جیون کو دیکھ لینا باہر کی دنیا ویکتی وستو اور پرستیتی والی ہو یا اندر کی دنیا کے من بدھی چیت تہنکار ہو شریر شواس من بدھی چیت تہنکار باہر کی دنیا کا کوئی آسپیکٹ یا اندر کی دنیا کا کوئی آسپیکٹ استتو پورا ہی دو سائیڈ والا سکہ جن چیزوں کا بہت ایڈوانٹیج لگ رہا ہے آپ کو ویسے ہر کاریہ کو دیکھ لینا ہر وستو کو دیکھ لینا اس کا ڈسیڈوانٹیج بھی ہو گئی جیسے پیسہ کمانے کا ایڈوانٹیج سب کو پتا ہے لیکن زیادہ پیسہ ہونے کا ڈسیڈوانٹیج بھی ہے ریلیشنز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ جن کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں نا وہ سمبندھوں کی سندرتہ کو سمبندھوں کی اس بیلنس کو بنائے رکھنے کو محتو دیتے ہیں بھاو یہ ہوتا ہے کہ تمہاری نیڈز میں میں کام آؤں میری نیڈز میں آپ کام آجانا لیکن جب پیسے سے کام ہونے لگتے ہیں تو سمبندھوں کا محتو بیکسیٹ پہ چلا جاتا ہے ارے لسنیگ میں جیا this is the point اچھا پھر ہوتا کیا ہے پیسے بڑھنے لگے تو چاپلوسی کرنے والے دس بارہ پندرہ لوگ اکٹھا کری لیتے ہو تم isn't it جو ایکچولی تمہارے سامنے جو جی حضوری کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے کری نہیں رہے اپنا اللہ سیدھا کر رہے ہیں ارے لسنیگ میں دیا تو پھر دو چار بار پانچ بار دس بار ایسا انبھو ہو گیا ہوگا کہ لوگ تمہارے لیے آتی نہیں تمہارے پاس تمہارے پیسے کو دیکھ کے آتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے من گھٹا ہونے لگتا ہے وشواس نہیں کر پاتے کسی پر زیادہ کوئی نیا وقتی بھی جڑنا چاہ رہا ہو کھلے دل سے آپ کہو گے یہ کیا لینے آ رہا ہے میرے پاس ارے لسنیگ فیزیکلی بیوٹیفول ہونے کا ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے ایڈوانٹیج تو پتہ ہی ہے سب کو ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے بتاؤ تمہارے اندر کے گوڑوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا فیزیکلی ارے لسنیگ بہت فیمس ہونے کا ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی کتنے سارے فلم سٹارز گرو جی کے پاس آتے ہیں ایک کامن چیز کہتے ہیں آکے ہمیشہ کہ گرو جی ہمارا پرائیویٹ لائف ہی نہیں رہا بالکل وہ گزر رہے ہوتے ہیں ایموشنل ٹراما سے سپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں ریلیشنشپ میں ڈائیووز ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لئے وہ انٹرٹینمنٹ ہے کتنی ساری ہیروینز گرو جی کو آکے کہتے ہیں کبھی کبھی گرو جی میرے شریر کو لے کے مجھے گھرنا ہوتی ہے کیونکہ لوگ اتنی لسٹفل نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں اندر کی گنوں کے پرتی اندر کی اچھائی کے پرتی دھیان ہی نہیں کسی کا we are an object of somebody's titillation صندر ہے میری بات میں سچمچ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے that's not my point میں کہہ رہا ہوں استطتو پورا ہی دو سائیڈ والا سکھا ہے جس چیز کا تمہیں advantage لگ رہا ہے اسی چیز کا disadvantage بھی آرہا ہوگا جیون میں yes famous ہونے کا disadvantage ہے کی نہیں سچی بتا نہیں تم جو بھی کرو scanner کے اندر ہوں گے لوگ دیکھ رہے ہیں تمہیں تم گڑڑ کر نہیں سکتے روڈ سائیڈ پہ کھڑے رہے کے وہ پانی پوری پوچھکا کھانے کا مزہ ختم ہو گیا are you listening میں اس کو recommend کر رہا ہوں اس کو نہیں کر رہا ہوں that's not my point میں کہہ رہا ہوں تم جو کچھ بھی کرو جو بھی کر رہے سن رہے ہو نا میری بات اس کا advantage بھی ہوگا اور disadvantage بھی آپ کو جس چیز کا بہت بڑا disadvantage لگا ہے جیون میں بہت نقصان ہوا ایسا لگا ایسے کسی گھٹنا کو یاد کر لو اس کا بھی advantage تو ملا ہی ہوگا بھی بہت challenging situation آ گیا جیون میں جب گزر رہے تھے اس میں سے تو تو بہت تکلیف ہو رہی تھی لیکن ایک بار گزر جاؤ تو اس کا advantage بھی ملا ہوگا کیا advantage ہے اندر سے طاقت ملتی ہے یس اس difficult situation سے گزرنے کے بعد اندر سے لگتا ہے اب میں کچھ بھی جھیل لوں گا جیون میں یس وہ strength وہ طاقت تمہیں happy situations میں نہیں ملتی میڈیرز تم جتنا زیادہ comfort والا جیون جی رہے ہو اتنا اس comfort کے اوپر dependent بھی ہوتے جا رہے ہو سندر ہے art of living کی پانچویں چابی opposite values are complementary to each other ورد لگتے ہیں یہ ملے ورد ہے نہیں ایک دوسرے کے پورک ہیں ایک ہی سکھے کے دو سائیڈز ہیں اب یہ دیکھ لو اپنے جیون کے لئے 44 ڈگری temperature کا انبھاؤ کرنے کے بعد بہت گرمی انبھاؤ کرنے کے بعد سپوز ایسی hall میں آکے بیٹھتے ہو 21 ڈگری میں کیسا فیل کرتے ہو لیکن وہ جو ہاں ہے وہ انبھاؤ کیوں ہے 44 ڈگری کی وجہ سے ہے isn't it اسی 21 ڈگری میں آدھا گھنٹہ بیٹھ لو وہ ہاں نہیں رہتا کبھی ہوں ہونے لگتا ہے isn't it بہت ڈٹ کے کسی پروجیک کے لئے کام کر لیا ہو تم نے پرورتی میں بہت intensity ہو اس کے بعد جب کچھ دن کے لئے relaxation کرتے ہو تو بڑا مزا آتا ہے تمہیں relaxation کا کسی پروجیک کے لئے کام کیا مہینہ پر اس کے بعد چار دن چھٹی پر گئے تو کیا سے لگا لیکن وہ چھٹی اگر مہینہ پر extend ہو جائے تو بور ہو جاؤ گے میں کیا کہہ رہا ہوں پرورتی کا انبھو جو ہے تمہیں اس کی وجہ سے نیورتی کا انبھو بن رہا ہے بغیر پرورتی کے نیورتی کا کیا انبھو جو نیورت ہو چکے ہیں جو زیادہ کام نہیں کرتے ان کو نیورت ہونے کا انبھو ہے کیا پوچھ لو وہ کہیں گے نہیں اور کچھ کام جائے بور ہو رہا ہوں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں جیون میں جو بھی انبھو ہو رہے وائٹ دیوار پر اسی وائٹ چوک سے لکھو دکھائی نہیں دیکھا سن رہے ہے میری بات اپوزٹ لگنے والے جو مل ہیں وہ ایک کی وجہ سے دوسرے کا انبھو بنتا ہے دوسرے کی وجہ سے پہلے کا انبھو بنتا ہے آپ اپنے جیون کے کسی بھی آسپک کو دیکھ لیجے ہر ایک ویکتی میں پوزٹیو بھی ہوگا نیگٹیو بھی ہوگا اور وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ